ایک نظم حاضر کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے تجارہ نظم نیاز شروع ہوتی ہے کہ تخت پر ایمہ سجے ہیں کرم کاروبار ہے تخت پر ایمہ سجے ہیں گرم کاروبار ہے جس کو ہم دربار سمجھے تھے وہ ایک بازار ہے جس کو ہم دربار سمجھے تھے وہ ایک بازار ہے جس کو یہ کہہ کر چنا تھا صاحبِ کردار ہے چند سکھوں میں وہ بکنے کے لیے تیار تھے جس کو یہ کہہ کر چنا تھا صاحبِ کردار ہے چند سکھوں میں وہ بکنے کے لیے تیار ہے زرف کو نیلام کرنے میں بھی ماہر ہو گئے اور تاجداری جن کو سوپی تھی وہ تاجیر ہو گئے زرف کو نیلام کرنے بہت شکریہ زرف کو نیلام کرنے میں بھی ماہر ہو گئے تاجداری جن کو سونپی تھی وہ تاجر ہو گئی اگلا بند سماعت فرمائیے عدب کا یہی کمال ہے کہ آج سنیں گے یا آج سے سو سال کے بعد یا پان سو سال کے بعد تو آج کے حالات سامنے آ جائیں گے یہ شہری کی خوبی ہے سماعت فرمائیے ایک بند کہ اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اسپتالوں میں تو ہمدردی کا جیسے کال تھا اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اسپتالوں میں تو ہمدردی کا جیسے کال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا جو تھا سوداگر دواؤں کا وہ مالا مال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا جو تھا سوداغر دواؤں کا وہ مالا مال تھا وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا اور میڈیکل اسٹور میں ایمان بھی بیچا گیا وہ جو وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا میڈیکل اسٹور میں ایمان بھی بیچا گیا وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا میڈیکل اسٹور میں ایمان بھی بیچا گیا سب نے سوچا تھا مٹے گا غم ملے گی ہر خوشی دور ہوں گے اب اندھیرے اور ہوگی روشنی ہو گئی برباد لیکن آج سب کی زندگی ہر غریب انسان سب سے پوچھتا ہے اب جب ہر غریب انسان سب سے پوچھتا ہے اب یہی سائبہ جمہور کا تاراج کیسے ہو گیا کچھ امیروں کا وطن پر راج کیسے ہو گیا سائبہ جمہور کا تاراج سائبہ جمہور کا تاراج کیسے ہو گیا کچھ امیروں کا وطن پر راج کیسے ہو گیا کچھ امیروں کا وطن پر راج کیسے ہو گیا اونچے گھر کو اور بھی اونچا بنانے کے لیے آدمی کو منزل حیرت میں لانے کے لیے کی گئی ترکیب دنیا کو جھکانے کے لیے کچھ امیروں کی امیری کو بڑھانے کے لیے کی گئی ترکیب دنیا کو جھکانے کے لیے کچھ امیروں کی امیری کو بڑھانے کے لیے کچھ ہی لوگوں کو نہیں کچھ ہی لوگوں کو نہیں مشکل سے تکرانا پڑا پورے ہندوستان کو فٹ پاک پرانا پڑا کچھ ہی لوگوں کو نہیں مشکل سے تکرانا آپ کا حکم ہے میں یہ بند پھر حاضر کرتا اونچے گھر کو اور بھی اونچا بنانے کے لیے اونچے گھر کو اور بھی اونچا بنانے کے لیے آدمی کو منزل حیرت میں لانے کے لئے کی گئی ترقید دنیا کو جھکانے کے لئے کچھ امیروں کی امیری کو بڑھانے کے لئے کچھ ہی لوگوں کو نہیں مشکل سے تکرانا پڑا پورے ہندوستان کو فٹ پات پر آنا پڑا پورے ہندوستان کو پورے ہندوستان کو فٹ پات پر آنا پڑا اور اس نظم کا یہ آخری بند کہ چشمِ نادینہ میں ہو خوابِ حکومت کس لی ہے چشمِ نادینہ میں ہو خوابِ حکومت کس لی ہے تاجروں کے سر پہ ہو تاجِ وزارت کس لی ہے چشمِ نادینہ میں ہو خوابِ حکومت کس لی ہے تاجروں کے سر پہ ہو تاجِ وزارت کس لی ہے ارے بولیے اہلِ وطن یہ اتنی غفلت کس لیے بولیے اہلِ وطن بولیے اہلِ وطن یہ اتنی غفلت کس لیے اہلِ دانش یہ خموشی یہ شرافت کس لیے اپنی حمد کو نیا بھارت بنانے دیجئے اور بے ایمانوں کو سیاست میں نہ آنے دیجئے بہت شکریہ اپنی حمد کو نیا بھارت بنانے دیجئے بے ایمانوں کو سیاست میں نہ آنے دیجئے بہت بہت شکریہ سبحان اللہ